سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین حالتوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں جو ایک گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں نمبر ایک شادی شدہ زانی نمبر دو جان کے بدلے جان یعنی قدل کے بدلے نمبر تین دین کا تاریخ یعنی مرتد جماعت سے اراہدگی اختیار کرنے والا صحیح بخاری حدیث نمبر 6878 صحیح مسلم 1676 اگر کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو جائے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو اب وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی امان و پناہ میں آ جاتا ہے اس کا مال اور خون باقی مسلمانوں پر حرام ہو جاتا ہے اسے قتل کرنا یا اس کا خون بہانا جائز نہیں ہاں البتہ اگر وہ حد سے تجاوز کرے تو اللہ بحق الاسلام کے روح سے اگر وہ اسلامی حدود کو توڑتا ہے اور اسلامی حکومت کے تحت اس قانون میں اس کی سزا قتل ہے تو اسے قتل کیا جائے گا لیکن کسی بھی صورت میں کسی عام شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کا حق نہیں ہے بہت سائی جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مختلف مسالک کی بنیاد پر کسی پر کفر کا فتوہ لگا دیا اس طرح کی بدبختیوں اور اس طرح کی بدتمیزیوں کی صورت میں کسی بھی انسان کا قتل حرام ہے اور صرف اس طرح کے احکامات سے کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ برا سلوک کرنا تک حرام ہے چی جائے کہ اس کسی کا قتل کیا جائے اتفیب الزہنی یعنی شادی شدہ آدمی اگر زنا کا مرتقب ہو زنا ایک بحیائی ہے اور قبیرہ گناہ ہے اسلام میں اس سے بڑی سختی سے روکا گیا ہے اور اس کی بڑی سخت سزا تجویز کی گئی ہے تاکہ اس برائی کا خاتمہ ہو سکے زنا کرنے والا مرد یا عورت غیر شادی شدہ ہو تو اس کی سزا سو کوڑے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے سورہ نور آیت نمبر دو زنا کرنے والے مرد و عورت ہر ایک کو سو کوڑے مارو جمہور امت کے نزدی یہ سزا غیر شادی شدہ کے لیے ہے زنا کرنے والا شادی شدہ ہو تو اس کی سزا رجم یعنی سنگسار ہے اس کا حکم بھی قرآن مجید میں تھا لیکن اس آیت کی تلاوت منسوخ اور رکم باقی ہے کیونکہ اہد رسالت میں اس پر عمل ہو چکا ہے جمہور امت رجم کے قائل ہیں البتہ منکرین حدیث رجم کا انکار کرتے ہیں اور اسے تسلیم نہیں کرتے ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں جن تین صورتوں میں قتل کی اجازت ہے ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے ایک وضاحت یہاں پر بہت ضروری معلوم ہوتی ہے اس وقت دنیا میں اکثر ممالک میں اللہ کے دین کا قانون اسلامی قانون کے تحت یعنی کسی خلیفہ یا کسی رکمرہ کے تحت نہیں چلتا وہاں پر جمہوریت ہے یا پھر کوئی دوسری صورت ہے وہاں پر اگر کوئی شخص کسی کبیرہ گناہ کا مرتقب ہوتا ہے تو وہاں پر کسی اور شخص کو یہ قطعن حق اسلام نے نہیں دیا ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ایسی سزائیں دینے کی کوشش کریں کیونکہ ایسا کرنا جرم ہوگا شیط اسلامیہ کی نظر میں بھی کیونکہ اس سے تو پھر جنگل راج قسمہ بن جائے گا اور پھر لوگ جو چاہیں گے کریں گے تمام حدود صرف اسلامی عدالت میں ہی کوئی بھی حد اگر نہیں ہے تو کوئی شخص اس طرح کا قدم پتن نہیں اٹھا سکتا یہ بات واضح رہنے چاہیے کیونکہ اسلام اکدم سے سزا کی بات نہیں کرتا ہے پہلے لوگوں کی اصلاح کرتا ہے پھر اس کے لئے ایک سسٹم بناتا ہے پھر برائیوں کو روکتا ہے جب وہ چیزیں رک جاتی ہیں ماحول سازدار ہو جاتا ہے حالات بدل جاتے ہیں پھر بھی جب کوئی جرم کرتا ہے تو اسلام لوگوں کو اس کی سزا دیتا ہے نمبر دو قصاص یعنی جان کے بدلے جان جب کوئی شخص کسی کو عمدا قتل کر دے تو مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے انسانی جان بیش قیمت چیز ہے جو شخص کسی کی جان بلا جواز ضائع کرے اسے معاف نہیں کیا جا سکتا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ الْبَقْرَىٰ آیت 18 اور تمہارے لئے قصاص میں زندگی کا سامان ہے یعنی اس اصول سے زندگی کی زد کا پتہ چلتا ہے جب کسی کو یہ علم ہو کہ کسی کے قتل کرنے کے بعد بھی وہ زندہ نہیں رہے گا تو وہ اس فیل شنی کے ارتکاب کی جرت نہیں کرے گا اتنے گھناؤں نے جرم کو کرنے سے دس بار ڈھرے گا مقتول کے ورسہ از خود قصاص لینے کا حق نہیں رکھ بلکہ یہ ذمہ داری حکومت پر آید ہوتی ہے کہ وہ قانون قصاص کو نافذ کرے اور اسے عمری جامع پہنائے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ فساد پھیلاتے ہیں نہاپ انسان کو قتل کرتے ہیں اور ایک خاص وقت کے بعد وہ پھر چھوٹ جاتے ہیں رشوت دے کر مختلف قانونی کمزوریوں سے پھر قانون پر قانون بناتے رہتے ہیں اور جو اصل وجہ ہے جرم کی جو اصل طریقہ ہے جرم کو روکنے کا اس کو روکنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے ہیں بہرحال مقتول کے ورسہ کو اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو قاتل کو معاف بھی کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو خون بہا بھی لے سکتے ہیں یعنی اس سے خاص رقم لے سکتے ہیں تاہم انہیں ان تینوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت کا اختیار دیا جائے گا کہ کسی متعین صورت پر انہیں مجبور کرنے کی اجازت نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا یہ کوئی حکمراء یا کوئی بڑی حکومت کا آدمی کوئی منتری ایک شخص کو مجبور کر دے کہ بھائی تم تو تعوان لے کے ہمارے بچے کو معاف کر دو ابھی حالی میں ایک واقعہ پیش آیا ایک ملک کے شہزادے نے کسی عام انسان کا قتل کر دیا اور ان لوگوں نے چاہا کہ اسے تعوان دے کر چھوڑ دیا جائے لیکن حکمت وقت نے اور گھر کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں صاحب ہم تو قتل کا بدلہ قتل ہی چاہتے ہیں اور پھر اس شہزادے کو قتل کر دیا گیا یہ تمام چیزیں اسی صورت میں ممکن ہیں جب حکمراء اور عوام دونوں کے اندر نیکیاں ہوں دونوں کو اللہ کا خوف ہو اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر ہم جانتے ہیں کہ قانون بنتے رہتے ہیں فسادات پھیلتے رہتے ہیں مجرم قانون سے نہیں ڈرتے اکثر شریف لوگ قانون سے ڈرنے لگتے ہیں اللہ ہمیں اس حالت کو بدلنے کی صلاحیت دے آمین نمبر تین ارتداد اس حدیث میں کسی مسلمان کو قتل کرنے کے جواز کی تیسری صورت ارتداد ہے مرتب دراصل اسلامی حکومت سے بغاوت کرتا ہے اور بغاوت کی سزا اسلام میں قتل ہے احادیث میں وضاحت آئی ہے کہ پہلے مرتب کو سمجھایا جائے اور توبہ کے لیے آمادہ کیا جائے اگر توبہ کر لے تو بہتر ورنہ وہ واجب القتل ہے یہ سزا اس لیے بھی رکھی گئی ہے کہ اس کے ارتداد سے دین اسلام کی تحقیر اور بدنامی ہوگی اور ضعیف الاعتقاد لوگوں پر اس کا برا اثر پڑ سکتا ہے دنیا کے ہر قانون میں بغاوت کی سزا موت ہے چونکہ ارتداد کرنے والا بھی اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے لہذا وہ واجب القتل ہے لیکن یہ بھی واضح رہے کہ اسلام میں کوئی زور زبستی نہیں کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ اسلام قانون کے خلاف ہے یہ ہر شخص کا اختیار ہے کہ وہ اسلام قبول کرے یا نہ کریں لیکن قبول اسلام کے بعد ارتداد ناقابل معافی جرم ہے جواز قتل کی ان تین صورتوں میں حصل نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی بعض صورتوں میں قتل کرنے کی شرن اجازت ہے مثلا جادوگر آپ جانتے ہیں کہ جادوگر بھی جادو سیکھتے ہوئے کئی بار بعض بچوں کا قتل کرتا ہے اس طرح کی صورت میں جادوگر کی سزا بھی قتل ثابت ہوتی ہے جادوگر کے نام پر اندوشواس کے نام پر معافق الفطریہ ناصر میں گرفتار ہونے کی ویسے یہ بھی خبریں آتی رہتی ہیں کہ بساوقات بعض عورتوں کو ڈائن کہہ کے مار دیا جاتا ہے یہ بہت خطرناک رویہ ہے اس طرح کی باتیں صرف بتمیزی اور بدوختی ہیں کسی کا جرم اگر ہو بھی تو عام شخص کو اس کی جان لینے کا حق کس نے دے دیا یہ بہت خطرناک رویہ ہے اس سے سماج کو ہر صورت میں بچنا چاہیے عورت کی تقریم بے حد ضروری ہے عورت بہت محترم ہے اللہ نے اسے عزت دی ہے آپ کون ہوتے ہیں اس کی عزت سے کھیلنے والے ہر سماج اور ہر معاشرے میں ایک عدالت ہوتی ہے ایک ذمہ دار ایک حاکم ہوتا ہے اگر عدالت کا کام پولیس کرنے لگیں پولیس اور عدالت کا کام عام لوگ کرنے لگیں تو ایسی جگہوں پر ایسے فتن و فساد کا دروازہ کھل جاتا ہے تو پھر وہاں صرف فساد ہی ہو سکتا ہے امن کی کوئی صورت پھر وہاں قائم نہیں ہو سکتی اس لیے ایسی تمام حرکتوں سے ہمیں ہر صورت میں خبری بچنا چاہیے اور دوسروں کو بچانا چاہیے بہرحال اس وقت دنیا میں بڑے فتنیں ہیں انسانی جانوں کا بڑا زیادہ ہے اللہ ہمیں اچھی توفیق اور سمجھ دیں کہ ہم انسانی جانوں کے محافظ بنیں زندگی کے محافظ بنیں جان دینا جان لینا بڑا آسان کام ہے لیکن جان کی حفاظت کرنا زندگی کو خوبصورت بنانا دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو مالا مال کرنا یہ اصل کامیابی ہے اللہ ماری سلاح فرماتے آمین